موسیقی 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 بات ہے گھر کے تمام اخراجات کو کچھ طرح سے چلائے جائے تو اس کے لیے ماں کا خیال ہے کہ اگر میں اس میں کچھ کونٹریبوشن کر سکتی ہوں تو مجھے کرنا چاہیے کہاں رہتی ہیں یہاں ربکاسنگر میں جاتے ہیں آپ کو مسین دی گئی ہے اس کے ذریعے سے کیا کریں گے گھر میں ہے گھر میں نہیں لے جائیں گے گھر میں سلائے کریں گے سلائے بچے ساتھ ہم عام بچے دونوں مل کے کر لیں گے سلائے بس اس میں گھر چلائیں گے گھر میں کون پریوار ملے گا کوئی نہیں بچے ہمیں دونوں ہیں دو سال کے لاغڈاؤن تھا اس میں سب بند تھا ایسی گزار ہیں بس ٹائم پاس ادھر ادھر کرجہ کر کے چلے کرجہ لے لے گے چلے پھر کام تھوڑا بہت کھولے تو پھر کام کرے تو پھر کرجہ مٹ آئی میرے ساتھ اس وقت جماعت اسلامی ہندی کی ڈلی کے سووے ختمت حضرت کے سیکرٹی زاہید حسین موجود ہیں جو اس پورے پروڈکٹ کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر آج انہوں نے ڈسٹریبوشن میں یہاں پر ایک چیف گیسٹ کے طور پر بھی یہاں پر شرکت کی میں اس سے جاننا چاہوں گا کہ سنشیپ میں مجھے اگر بتائیں ہینڈ ہولنگ پروڈکٹ ہے کیا ڈکاس نگر میں چونتیس سلائی مشینیں دیا گیا ہے اس کا سول پرپس یہ ہے کہ جن لوگوں کو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جن فیملیز کو بہت دقتوں کا سامنا ہے یا تو ان کے گھر میں کوئی سی کی مرتی ہو گئی ہے یا پھر ان کے جو بریڈ ارنرز ہیں روزی روٹی کمانے والے ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جماعت اسلامی نے پچھلے سال کو آناؤنس کیا کہ ہم ملک بھر میں ایک ڈرائیو چلائیں گے کوویڈ نائنٹین ہینڈ ہولڈنگ پروڈکٹ کے نام سے اس کے تحت ہم ملک کے مختلف ریاستوں میں اس طرح کے پروڈکٹ کر رہے ہیں جس سے ایسی فیملیز جو اس سے کوویڈ نائنٹین سے متاثر ہوئی ہیں اس کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کیا جا سکے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہمارے برادرے وطن ہیں ان کو بھی اپنے شامل کیا اس میں کوویڈ نائنٹین ہینڈرڈنگ پروڈکٹ سب کے لیے ہے ہمارا نعرہ ہی تھا کہ ہم تمام لوگوں کی مدد کریں گے جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے اسکیل چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے ضرور لیکن ہم اس بات کی تمیز نہیں کریں گے کیونکہ انسانی گراؤنڈ پر تمام انسان برابر حقوق کے حامل ہیں تو ہماری کوشش تمام لوگوں کے ساتھ یہاں بھی جو چونتیس سلائی مشینیں تقسیم کی گئی ہیں اس میں ایک اچھی خاصی تعداد ہمارے برادرے میں وطن کی ہے آٹھ سے دس لوگ ایسے ہیں اس میں جو وہ بھی شامل ہیں تو ہمارا ہر پروجیکٹ جو جماعت سلامی سماج سیوہ کے نام پر کرتی ہے وہ تمام میں ہم اس پورے تقسیری سماج کو ساتھ دے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی شریک رہے ہم اس پر شکر گزار ہیں اور تمام ان لوگوں کا جنہوں نے ہیومننفرہ ٹرسٹ کو اس بات کیلئے مدد کی ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو آگے بڑھائیں ان کے شکر گزار ہیں بہت شکریہ بڑی اہم بات بتائی انہوں نے کہ ہندوستان چونکہ ایک تقسیری سماج کا ملک ہے یہاں جب پریشانی آتی ہے کوئی عبدہ آتی تو سب پر آتی ہے اور ہمارے ہندوستان کے سب لوگ متاثر ہوتے ہیں زائر سے بات ہے اس میں تمام لوگ پریشان ہوتے ہیں سب کی پریشانی ایک جیسی ہے جماعت اسلامی ہند نے یہ جو پروجیکٹ شروع کیا ہے کوویٹ ہینڈ ہولڈنگ پروجیکٹ اس میں تمام لوگ وہ تمام لوگ جو پریشان حال ہیں ان تمام کی مدد کرنے کے لیے وہ آگے آئے ہیں اور انہوں نے اس میں شامل کیا ہے میرے ساتھ اس وقت عمر دراز صاحب موجود ہیں عمر دراز صاحب یہ جو سلائی مشین کے جسٹیبیوشن کا جو پروجیکٹ ہے اس پورے پروجیکٹ کے ساملیجی کے آرکیٹیک ہیں اور اس پورے علاقے میں سماجی خدمت کی تمام کاموں میں آگے بڑھ کر کے کام کرتے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں انہیں امپاور کرتے ہیں اور لگاتار لوگوں کے خدمت کیلئے کام کرتے رہتے ہیں آج کا یہ پورا پروگرام آئرنج کرنے میں ان کا بڑا رول رہا ہے یہ جو لوگ جو لوگ بینیفیسری ہیں جن کو آپ سیلیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی مدد کرنی چاہئے ان کا سیلیکشن کس طرح کیا جاتا ہے یہ ہم اس لیے اس طرح سے کرتے ہیں کہ گھر گھر جا کر کے تحقیقات کرتے ہیں معلومات کرتے ہیں پوچھتے ہیں اس کے بعد جب لگتا ہے کہ ہم یہ بہت زیادہ پریشان ہے اسی کے ہم مدد کرتے ہیں چونتیس لوگوں کو مشینیں دی ہیں چھوٹے چھوٹے کاروبار کروائے ہیں اب اپنے کاروبار میں آج سے وہ چلے جائیں گے چھے مہینے کے بعد آپ کی کوئی ملاقات کا رابطہ کو ایسا ہو تاکہ وہ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں اس کا بھی کوئی اپنے پلان بنایا ہے جو سلائے نہیں جانتی ہیں ان کو سلائے سکھاتے بھی ہیں جو ہے اس کا علاوہ جو بے روزگار ہیں ان کو باگتا روزگار کرا کے دیتے ہیں اور ان کو باعت تک کے دھیان لگتے ہیں ان کا تاکہ ان کا کاروبار چلے ابھی جیسا ایک صاحب کو ہم نے کمبلو کام کرا کے دیا اس وقت کمبلو کام میں تکرین پچیس سے تیس چالیس پچاس ہزار روپے تک کو مہینہ انہوں نے کمایا ہے اور اس کو باقاعدہ بکوائے بھی ہیں ان کا کھڑے ہو کر کے نہ صرف یہ کہ ہم نے صرف کمبلو کام کرا دیا یا دیگر کلام کرا کام کرا کے دیا بلکہ ان کے ہلپ بھی کرتے ہیں بات تک کہ ہلپ کرتے ہیں ان کی بڑی اہم بات بتائی آپ نے ضائع سی بات ہے کوئی پورجٹ تب ہی کامیاب ہو سکتا ہے جب اس کی باقاعدہ اس کی سرپرستی کی جائے ایک بار کوئی چیز ڈسٹریبوٹ کر دی جاتی ہے دے دی جاتی ہے ایک فنکشن ہوتا ہے اس کے بعد لوگ گھر پر چلے جاتے ہیں کئی دفعہ ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں کئی دفعہ ان کی کمزوریہ ہوتی جس کی وجہ سے وہ اس کام سے ہٹ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ سارا جو محنت ہوتی جو سارا پروجٹ چلانے کی جو کوشش ہوتی ہے جہاں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ وہیں پر ڈیڈ ہو جاتا ہے یہاں پر یہ بات بڑی اہم ہے جسا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا پورا ایک نظام ہے کہ ہم ان سے لگاتار ملتے رہے ہیں ان کی سرپرستی کرتے رہے ہیں ان کی حال چال لیتے رہے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں اپنے پر پر کھڑے اور ان کی پوری فیملی آگے بڑھے شکریہ